سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا معاشی سٹار بنتا جا رہا ہے جبکہ ہندوستان اور پاکستان اب سی لڑائی میں ہی مصروف رہے پاکستانی ماہرین اقتصادیات نے اس چیز کا امکان ظاہر کیا ہے کہ دوہزار تیس میں بنگلہ دیش اس قابل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کو کرز فراہم کر سکے آج بات کرنے والے ہیں پاکستانی میڈیا کے حوالے سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی جو پاکستانی نیو چینل کی تھی اور اب صرف پاکستان کا نیو چینل ہی نہیں بلکہ انڈیا کا نیو چینل بھی بنگلہ دیش کے بارے میں بہت زیادہ پوزیٹیو نیوز دے رہا ہے بنگلہ دیش نے پر کیپیٹا انکم میں انڈیا کو بیٹ کیا اور ریچ کنٹری کے اندر بھی اب بنگلہ دیش آگے نکل چکا ہے ریچسٹ امیر ترین لوگوں کا ملک بن چکا ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے زیادہ امیر ملک بن چکا ہے آج دیکھنے والے ہیں جی بنگلہ دیشی is no more rich than انڈیا and پاکستان بنگلہ دیشی economy پاکستان اور انڈیا سے بنگلہ دیش زیادہ امیر ملک ہے پاکستان کے نیوز چینل پہ پہلے بھی ہم لوگوں نے رپورٹنگ دیکھی پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیس طرح سے پاکستان نیوز چینل کے اوپر آؤٹ کلاس قسم کی رپورٹنگ کی گئی ہے بنگلہ دیش کے بارے میں اور تعریف کی گئی ہے بنگلہ دیش کی اور نیوز چینل پاکستان کے مین بڑے نیوز چینل کی ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھی اور اب ایک اور نیو چینل ہے اس کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ بنگلہ دیش کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش is no more reach than انڈیا and پاکستان تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے بزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے پہلے ایک اون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہی بھی ڈو 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70 فیصد زیادہ طولت من تھا جبکہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45 فیصد زیادہ امیر ہے سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا معاشی سٹار بنتا جا رہا ہے جبکہ ہندوستان اور پاکستان اپسی لڑائی میں ہی مصروف رہے بنگلہ دیش کی نمو تین بنیادی چیزوں پر منحصر ہے برامداد معاشی ترقی اور درست مالی حکمت عملی بنگلہ دیش کی مزدور قوت میں خواتین کا برابر کا حصہ رہا ہے جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے برعکس بنگلہ دیش میں خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں بنگلہ دیش کی نمو 2011 اور 2019 کے درمیان بنگلہ دیش کی برامداد میں ہر سال 8.6 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ دنیا کی عوصت برامداد کا 0.4 فیصد بنتا ہے کامیابی کی بڑی وجہ ملکی ملبوسات جیسی مسنوات پر لگاتار توجہ مرکوز کرنا ہے جس میں اس کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا روا مہا بنگلہ دیش کی کابینہ کے سیکٹری کے جانب سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی جس بتایا گیا تو دشتہ سال کے دران جی ڈی پی میں فیکس 9 فیصد کا اضافہ ہوا جو بڑھ کر اب فیکس آمدنی کی صورت میں 2227 ڈالر تک جا پہنچا ہے جبکہ پاکستان کی فیکس آمدنی 1543 ڈالر اور بھارت کی فیکس آمدنی 1947 ڈالر ہے 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70 فیصد زیادہ دولت مند تھا جبکہ آج بنگلہ دیش پاکستان کی نسبت 45 فیصد زیادہ امیر ہے پاکستانی ماہرین اقتصادیات نے اس چیز کا امکان ظاہر کیا ہے کہ 2030 میں بنگلہ دیش اس قابل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کو کرد فراہم کر سکے اس کی معیشت کی پختگی ہوتی جاری ہے اور اب اس کا فائدہ عوام تک پہنچ رہا ہے ویتنام اور دیگر ممالک کی طرح اس کے بعد اب اس کی لباس کی انڈسٹری بہت تیزی سے بڑھتی جاری ہے جسے برامدات بھی بڑھتی جاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کی معیشت کے فائدے اب اس کی اقوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے یاد رہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت کو اگلی دہائی کے لیے ایک حکومت املی کی طور پر نئے نظام کو تشکیل دینا ہوگا اور معیشت کی مسلسل تبدیلی پر نظر مرکوز کرنی ہوگی سب سے ضروری یہ ہے کہ ازاعت تجارت کے معاہدوں پر دسخط کر کے دنیا کی ترقی آفتا اور بڑی مارکٹ سکرسائی حاصل کی جائے بنگلہ دیشی اوزداروں کے مطابق جنوب معیشر کی ایشیائی ممالک کی اسویشن کے ساتھ ایف ٹی اے پر کام شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ان کے لیے باقی ہے تو جی یہ تھی خبر اور اس چیز کی پھر تصدیق ہو گئی ہے پاکستان کے معاشی تصدیق کار یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیس تک ہو سکتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے بھی کرزہ لینا شروع کر دے اور بنگلہ دیش سے بھی کرزہ مانگ لے تو یہ صورتحال ہے جی پاکستان کتنا غریب ہوتا جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کتنا امیر ہوتا جا رہا ہے اس چیز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے رمیان جو ڈیفرنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان نائنٹی سیونٹی ون میں ستر فیصد زیادہ امیر تھا بنگلہ دیش کی نسبت آج بنگلہ دیش پاکستان سے پنتالیس فیصد زیادہ امیر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ہر شعبے کے اندر کس طرح سے آؤٹ کلاس کیا اور اپنی معیشت کے اندر کس طرح سے کام کیا اور آنے والے ٹائم میں بنگلہ دیش کی معیشت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور پاکستان کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ دو ہزار تیس تک ہمیں کرز لینے کے لیے بھی بنگلہ دیش کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑ سکتا ہے تو یہ نیوز ہے جی اور پاکستان کے نیوز کے اندر یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی گئی کہ بنگلہ دیش کے اندر عورتوں کو مردوں کے برابر کام کے لیے لگایا گیا ہے وہاں کی لیبر جو ہے وہ کم کوسٹ میں پرتی ہے اور عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں عورتوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے اور بنگلہ دیش اس چیز کو سمجھتے ہوئے عورتوں کو اس کام کی طرف لے کے آئے سب سے بڑی بات ہے گارمنٹس کا کپڑا اور کپڑے کے حوالے سے سلائی کے حوالے سے عورتیں ماہر ہوتی ہیں تو بنگلہ دیش نے بہت ہی بڑی حکمت عملی کے ساتھ عورتوں کو گھروں سے نکال کے اس بزنس کی طرف لے کے آئے اس کاروبار کی طرف لے کے آئے ان کو روزگار دیا اور لوگ بھی اپنے روزگار سے بہت زیادہ خوش ہیں آج بنگلہ دیش کے مبلوثات عالمی مارکیٹ کے اندر ایک اچھی خاصی لیبل کے ساتھ ایک اچھی خاصی برینڈ کے ساتھ بک رہے ہیں اور عالمی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں حکمت عملی کے ساتھ بہت زیادہ اچھے کام کے ساتھ بنگلہ دیش اوپر کی طرف جاتا ہوا اور دنیا کے سب سے زیادہ اچھی رینکنگ ہے اس ٹیم پہ بنگلہ دیش کی کہنا گلت نہ ہوگا بنگلہ دیش نے جس طریقے سے کام کیا بنگلہ دیش نے جس طریقے سے اچھی حکمت عملی بنائی آج بنگلہ دیش کی محشت بھی مضبوط ہے اور پر کیپٹا میں پاکستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کو بھی بیٹ کیا اس کی مین وجہ اس کی اچھی حکمت عملی ہے اور اچھے طریقے سے آرمی مارکیٹ کے اندر ایکسپورٹ ہے جس طرح سے بنگلہ دیش نے آرمی مارکیٹ کے اندر ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے اور ازاد تجارت ایگریمنٹ کیے ہیں تو یہ بھی بنگلہ دیش کے لئے بہت زیادہ فائدی مند ہوئے ہیں آج بنگلہ دیش کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے بنگلہ دیش اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ ہمارا دوستی کے اوپر ہی سبھی ممالک کے ساتھ برابری کے سلوک ہیں برابری کے حقوق ہیں برابری کے تعلقات ہیں اور سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی تنازعہ نہیں ہے اور پاکستان اور بھارت کی بات کریں تو ان کے بہت زیادہ تنازعات ہیں دریاؤں کا پانی روکنے کا الزام بھارت پر ہے اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک رہا ہے کشمیر کا تنازعہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے اور بھی کافی زیادہ ایشیوز ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہمارے چلتے رہتے ہیں لیکن اسی وجہ سے ہم دونوں ملک صرف جنگ کی طرف توجہ مرکوز کر کے پیچھے رہ رہے ہیں اور بنگلہ دیش اپنی حکمت عملی سے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کی طرف لگا ہوا ہے تو پاکستان کے میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی